اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسان یفقہون قولی اللہم صلی اللہ محمد محمد صحبان امان مومنی مومنات اس ویڈیو میں دو مجربترین اعمال کو وظائف کو اذکار کو ادعیہ کو آپ مومنین مومنات کے خدمت مبارک میں پہنچانے کی سعادت حاصل کریں گے دعا کرتوں کے پروردگار شاہ نجف کے صدقے میں آپ سب کی دلی مرادوں کو پورا فرمائے مولا کنات علیہ السلام کے وسیلے سے آپ سب کے گھروں میں خیر برکت ہو آپ سب کے گھروں سے پریشانیوں کو دکتہ کالیف کو امراض کو ختم فرمائے مولا کنات علیہ السلام کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق میں روزی میں عمر میں مال میں کربار میں بزنس میں خیر اور برکت اور آفیت عطا فرمائے پروردگار شاہ نجف کے بچوں کے صدقے میں آپ تمام امنی مومنات کے بچوں کو بچیوں کو کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائے ماں باپ کا فرما بردار بنائے دینی دنیاوی امور میں ان کو کامیابی اور ترقی عطا فرمائے مولا کنات کے بچوں کے صدقے میں آپ امنی مومنات کے بچوں کی خداوند عالم ازدواجی امور میں جو مشکلات ہیں ان مشکلات کو پریشانیوں کو دکتہ کالیف کو دور فرمائے اور دنیا اور آخرت میں ہم اور آپ سب کو اللہ تعالی شیر خدا امیر المومنین امام المتقین باب العلم باب الحکمت باب المعرفہ اخائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور شفاعت نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین یقینا یہ شب جمعانے والی ہے بڑی بابرکت شب ہے عدمت والی شب ہے خدا سے مانگنے کی شب ہے اہل بیعت علیہ السلام کا واسطہ وسیلہ دے کر اپنی مرادیں پانے کی شب ہے مغفرت مرہومین کی شب ہے اور حاجات کی قبولیت کی رات ہے تو صحیح بان ایمان اس شب میں ہم سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالی آپ تمام مومنی مومنات کو بھی انہم مقدس ہستیوں بالخصوص شاہ نجف اور امیر المومن سلام کے فردندان امام حسین سلام جناب اب الفضل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگیا قدس میں آپ تمام سننے والے مومنی مومنات کی نیابت میں اور ان مومنی مومنات کی نیابت میں جو مسلسل ہر شب ہے جو میسیجز کرتے ہیں ان سب کی نیابت میں زیارتیں بھی پڑھیں گے اور بہت ساری دعائیں بھی تو آئیے صحیح بان ایمان چلتے ہیں وظیفے کی طرف ایک ایسا وظیفہ جو تجربہ شدہ ہے جس کو بھی کسی نے کیا ہے اس کی حاجت پوری ہوئی ہے اور اس سے مشاکل دور ہوئی ہیں رفع دفع ہوئی ہیں فرماتے ہیں کہ یہ جو عمل ہے من المجربات کثیرا لقضاء الحوائج و دفع المشاکل یعنی حاجت کے پورا ہونے کے لئے اور مشاکل کے دفع رفع ہونے کے لئے یہ تجربہ شدہ عمل ہے کیا ہے عمل اتوصل بے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے توصل کرنا ہے مولا کنات علی بن ابی طالب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے مرتبہ ایک سو دس مرتبہ پڑھنا ہے اس دعا کو حالت تحارت میں کسی بھی وقت کسی بھی دن اس توصل امیر المومنین السلام کو اپنی حاجات کے لئے اپنے مشکلات کے دور ہونے کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں پڑھنا کیا ہے ایک سو دس مرتبہ پہلے سلوات پڑھیں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو پھر کہیں کہ یا مفرج القرب ام وجہ اخیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرج اليوم قربی بحق اخیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی عافیت یا مفرج القرب ام وجہ اخیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرج اليوم کربی بحق اخیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عافیت اس کو دس مرتبہ پڑھنا ہے پھر اس کے بعد مولا قینات کا جو اسم مبارک جو اللہ کا نام علی ہے اس علی کے علی کے نام سے توصل کرنا ہے ایک سو دس مرتبہ پڑھنا ہے ہاتھ میں تصمی لے کر بڑے خوشو اور خضو کے ساتھ کیونکہ ذکر علی بھی عبادت ہے تصمی لے کر یہ ذکر پڑھنا ہے ایک سو دس مرتبہ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی پھر اس کے بعد جو بھی آپ کی حاجت ہے اللہ تعالیٰ سے زبان پہ انہوں نے الفاظ کو لائیں اور مولا علیہ السلام کا واسطہ دے کر مانگیں تو فرماتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی حاجت بھی پوری ہوگی مشکلات بھی دور ہوں گی اور دوسرا عمل دوسرا وظیفہ ہے شیخ بہاعدین کا رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عمل ہے لے دفع شدت البلا وہ اکثر کہتے ہیں کہ ہم یار بلاؤں میں پھنسے ہوئے ہیں مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں بلائیں اور مصیبتیں مشکلات پریشانیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تو ان افراد کو چاہیے کہ اس عمل کو جو دفع شدت البلا ہے اس کی نیت سے کرنا ہے وہ عمل کیا کرنا ہے طریقہ کیا ہے طریقہ یہ ہے کہ شب جمعہ جیسے یہ شب جمعہ آ رہی ہے اس شب میں آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں نے کل روزہ رکھنا ہے جمعہ کے دن اور صبح و آزان صبح سے پہلے اٹھ کر سہری کریں اور سہری کے بعد نماز پڑھیں فجر کی نماز فجر پڑھنے کے فوراً بعد چھے سو مرتبہ یعنی چھے تسبیسو دانے والی کی اس ذکر کی پڑھنی ہے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ اس کو چھے سو مرتبہ پڑھنا ہے حالت طہارت میں بھی ہوں گے اور اس کے بعد آپ روزے میں بھی ہوں گے نماز فجر پڑھنے کے بعد بھی تو یہ عمل چھے سو مرتبہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ بغیر کسی شک کے آپ اپنے مقصد کو اپنی حاجت کو اپنی مراد کو پہیں گے یعنی اگر کوئی شک کرے گا اس عمل کے بعد کہ آیا میرا عمل پورا ہوگا یا نہیں ہوگا پھر وہ اپنے شک کی ہی شکایت کرے عمل کرنے کے بعد یعنی اس عمل کرنے والے کو یقین ہونا چاہیے کہ میری اب جو بھی مشکل ہے جو بھی پریشانی ہے وہ دور ہوگی جو بھی مانگنا چاہتا ہوں وہ ضرور پورا ہوگا تو فرماتے ہیں وہ کامیاب ہوگا اور یہ وہ عمل ہے کہ صاحب عمل فرماتے ہیں کہ یعنی یونیورسٹی کے کاموں میں جو ہے اس عمل کو کیا گیا ہے اور تجربہ کیا گیا ہے اس میں کامیابی انہیں حاصل ہوئی ہے تو بات ہوئی ہے کہ جو بھی عمل کرنے چاہیے عمل ہو یا کوئی بھی عمل ہو اس عمل میں ذرہ بھر بھی شک و گمان یا کمی نہیں ہونی چاہیے اس کے عمل کے پورا نہ ہونے میں کہ یہ عمل کیا ہے پتہ نہیں پورا ہوگا نہیں ہوگا ایسی باتیں ایسی چیزیں ذہن میں فکر میں نہیں لانی چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے انسان کمزور پڑ جاتا ہے انسان کو جو ہے وہ پھر حکامیابی حاصل نہیں ہوتی دعا کرتو کہ پروردگار آپ سب کو اپنی حفظ و من میں رکھیں اور آپ سب سے عرضہ کے جنہوں نے ابھی تک نجفی کربلے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب فرما دیجئے لائک اور شیئر فرما کر اس لشکرے اس حضیفہ مجربہ کے سبسکرائب